کہ واقعی ہم مکمل آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں کیا واقعی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے؟ کیا واقعی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا گیا ہے؟ ایک ڈائریکٹیو جاری ہونے سے کوئی ملک آزاد ہو جاتا ہے یا کوئی قوم آزاد ہو جاتی ہے کیا آج پاکستان کا پیزہ پاکستان بھی ہی رہتا ہے؟ ہم نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے قربانیاں دے کے نہیں حاصل نہیں کیا ملک بننے کے بعد قربانیاں ہوئی ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ آج ہم چودہ اگست کے حوالے سے کچھ اپنی گزارشات پیش کریں گے چودہ اگست ایک تو ہمارے ہمنایا جاتا ہے کہ بچے جھنڈیاں لگاتے ہیں پاکستان کے پرچم گھروں پر لگائے جاتے ہیں کچھ لوس لوس بھی نکلتے ہیں تقریبات بھی ہوتی ہیں اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے پاں پاں والے باجے بھی شروع ہو گئے ہیں پھر ایک اور بھی بیدت کچھ سال دو دہائیاں تین دہائیاں پہلے متعارف ہوئی تھی لاور میں ون ویلنگ کی چودہ اگست کو چھٹی ہوتی ہے ون ویلنگ کا شوق بھی پورا کرتے ہیں بعض تو یہ تو ہمارے ہم بیدات جو ہیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ زیولک کے دور میں سرکاری دور پر چودہ گست بنانا شروع ہوئے تھے سرکاری داروں میں پرچم کشائی ہوتی تھی کالجز میں ہوتی تھی سکولز میں ہوتی تھی اور اب تک ہو رہی ہے پھر تقریبات ہوتی ہیں اور تقریبات میں پچھلے چھہتر سال سے ایک جیسی تقریریں سن رہے ہیں اگر آپ نے ایک دفعہ ایک آدمی کی تقریر سن لی تو سمجھ نہیں گویا آپ نے ان چھہتر سالوں کے سارے مقررین کی ساری تقریریں سن لی کیونکہ ایک ہی تقریر ہوتی ہے اس میں دو تین باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وطن ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کی دوسری بات یہ کہ آج ہمیں آزادی مجسر ہے اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں مداقلت کرنے والا نہیں تیسری بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ پاکستان اسلام کا کلہ ہے اسی طرح کی تین چار باتیں کچھ غیر ذمہ دار مقررین بڑی جذباتی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم فتوحات کریں گے اور ہم پوری دنیا پر پاکستان کا پرچم لے رہے ہیں گے اور اس طرح کی باتیں تو تین چار باتیں جو ہیں وہ مستقلا ہم سن رہے ہیں اب پہلا سوال یہ ہے کہ واقعی ہم مکمل آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں دوسرا کیا واقعی پاکستان اسلام کا کلہ ہے اور تیسری بات کیا واقعی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا گیا ہے یہ تین سوالات ہیں جن پر میں کچھ ارز کروں گا تین جون انیس سو سنتالیس کو ایک ایک باس ہوا تھا ایک قانون نافذ ہوا تھا جس کے تحت ہمیں آزادی دے کیا ایک ڈائریکٹیو سے کسی ملک اور قوم کو آزادی ملا کرتی ہے ایک ڈائریکٹیو جاری ہونے سے کوئی ملک آزاد ہو جاتا ہے یا کوئی قوم آزاد ہو جاتی ہے یہ ہے سوال مثلا جو پابندیاں انگریزی دور میں تھیں آج بھی وہی پابندیاں اور جو پابندیاں انگریزی دور میں نہیں تھیں ان میں سے کچھ پابندیاں اب ہیں اور انگریزی دور میں جو لوگ ہم پر حاکم تھے آج بھی تقریباً وہی کہ وہی ہم پر حاکم ہیں اور انگریزی دور میں یہاں سے کما کر یہاں کی دولت کو باہر شفٹ کیا جاتا تھا یہی برطانیہ عظمہ کر رہا تھا اس کے گورمنٹ یہی کر رہی تھی کہ زمین یہاں کی تھی پیداوار یہاں کی تھی پیسہ یہاں کا تھا اور وہ منی لانڈر ہو رہا تھا یہاں سے یورپ جا رہا تھا برطانیہ جا رہا تھا کیا آج پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی رہتا ہے یا پاکستان کا حکمران طبقہ پاکستان کا پیسہ باہر لانڈر کر رہا ہے بڑی سادہ سادہ باتیں اگر پاکستان کا حکمران طبقہ پاکستان کا حکمران اشرافیہ پاکستان کے حکمران ایلیٹ ہے وہ پاکستان کا پیسہ باہر لانڈر کر رہا ہے تو تبدیل ہی کیا ہے بلکہ اب تو ہمارا جو دماغ ہے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے ہمارا جو برین ہے وہ بھی لانڈر ہو رہے ہیں وہ بھی ڈرین ہو رہے ہیں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور لاکھوں نوجوان جا رہے ہیں پاکستان سے باہر یہ ایک حقیقت ہے اس سے آپ نظریں چورا نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ حکمران ایلیٹ وہی ہے جو انگریجی دور میں تھی اور تبدیل ہی کوئی آئی نہیں وہی حکمران ایلیٹ آج بھی ہم پہ حکمران ہے پیسہ یہاں سے باہر لانڈر ہو رہا ہے جو پرطانی عظمہ کے دور میں تھا اور وہی پبندیاں اس ملک میں نافذ ہیں جو سنتالیس سے پہلے یہاں نافذ تھے اور چودہ اگس ان عدوار میں زیادہ جوش و خروش سے بنائے جاتا ہے جب ملک میں آئین نہیں ہوتا ملک میں سیاسی آزادیاں نہیں ہوتی ملک میں انسانوں کا حقوق نہیں ہوتی ان دنوں میں یہ ہمیں آزادی جو ہے بڑا جوش و خروش سے بنائے جاتے ہیں آزادی اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ یہاں کے وسائل اپنے لئے استعمال کریں انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر انسانی حقوق دیے جائیں اب تک بہتر انسانی حقوق تو کسی کو ملے نہیں ہیں اور یہاں کے وسائل پر وہی طبقہ قابض ہے جو سنتالیس سے پہلے قابض تھا اور وہی عمل ہو رہا ہے کہ منی یہاں سے باہر لانڈر ہو رہی ہے ایک تو ہماری آزادی پر بہت بڑا سوال یہ ہے دوسرا سوال ہر مقرر جو ہے بڑے جوش و خروش سے کہتا ہے کہ جناب ہم نے آزادی حاصل کی ہے اب ہم آزاد ہیں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں یہ چودہ اگست کو ہم بہت سنتے ہیں ہر مقرر یہی بات کہتا ہے ہمارے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے لیکن پچھلے چھے مینے کے تکاریر جو ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کی وہ روزنامہ اخباروں سے پڑھ لیں ان میں کیا لکھا وہ کیا کہتی ہیں متقریریں وہ تقریریں یہ کہتی ہیں کہ ہم ناک رگڑ رہے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں دوسری تقریر کہ ہم نے ان کے سارے مطالبات مان لی ہیں ان کے سارے فیصلے ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہیں مگر ہمیں کر رہا پھر میں نہیں مل رہا تیسری بات کہ جناب ہم نے اپنے طور پر بجلی مہنگی نہیں کی یہ فیصلہ تو آئی ایم ایف سے آیا ہے یہ فیصلہ ہمارا نہیں آئی ایم ایف کا ہے تو بھئی ہماری آزادی کہاں گئی جو ملک معاشی طور پر آزاد نہیں ہے وہ پولٹیکل آزاد پولٹیکل کیسے آزاد ہو گیا یہ تو بہت بڑا سوال ہی ہے ہماری آزادی پر کہ ہمارے فیصلے ہماری اکنومکس کے بارے میں ہماری فنانس کے بارے میں فیصلے وہ تو آئی ایم ایف اور ورڈ بنک کرتے ہیں اور وہ خالی فیصلے کر کے ہی نہیں بھیجتے ہیں وہ وزیر خزانہ بھی بھیجتے ہیں اور وزیر خزانہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہے وہ بقیدہ پوسٹ ہوتا ہے اور آ کر چند سال کام کرتا ہے پھر واپس جلا جاتا ہے اپنے ڈیوٹی پھر وہیں جوین کرتا ہے تو وہ مسلسلہ ہمارے وزیر خزانہ بھی وہ دے رہے ہیں اور ہماری معاشی پلیسیاں بھی وہ دے رہے ہیں تو معاشی طور پر ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں دوسری بات کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے ہماری اخلاقی صورتحال جو ہے کیا اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اسلام کی اخلاقیات اسلام کی جو معاملات جو ہیں اور جو انسانوں کے رویے جو ہیں وہ آیا ہمارے ملک میں ہیں کہ ہم کوئی چیز بزار سے خریدیں اور پورے یقین سے کہہ سکیں کہ یہ خالص ہے ہم کوئی کسی دفتر میں جائیں اور انسان انسان کی عزت کرتا ہو ہم معاملات کریں تو کہیں گڑھ بڑھ نہ ہونے پائے اور تیسری بات ہم نے قربانیاں دے کے یہ ملک آسل کیا ہے قربانیاں دے کے یہ آسل نہیں کیا ملک بننے کے بعد قربانیاں ہوئی ہیں تو اس تیسری پوائنٹ پر پھر کے بھی گفتگو کروں گا کہ پاکستان بننے کے نتیجے میں جو فسادات ہوئے تھے وہ تھی قربانیاں بہت بہت شکریہ